موسیقی یہاں پر دو سے تین چیزیں بڑی احمیت رکھتی ہیں کبھی یہاں معاشی اور اختتادی بہران آتا ہے تباہیاں آتی ہیں بلکل زوال پر چلی جاتی ہے پھر اُبرتی ہے اور کبھی بائرونی ساجشیں اس کو زیر کر دیتی ہیں زوال کے شباب بناتی ہیں کبھی ہمیں کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ہم مشکلات میں پستے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سبب ہے اور وہ ہے آفت سماوی یعنی اُبرت کی وہ احفات جو بین بلایاتی ہیں کسی کو کچھ اس کا علم نہیں ہوتا لیکن وہ اس طرح سے آتی ہیں کہ ہمیں علم ہونے کے باوجود بھی ہم اتنی تباہیوں کے شکار ہو جاتے ہیں اپنی عوموں کو بھول جاتے ہیں ہمارے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں ہمارے میوشی تباہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو فیکٹر ہے وہ وہی ہے بارش سیلا دیکھیں بارش ساری دنیا میں آتی ہیں اور بعض بلک تو ایسے ہیں کہ جہاں سارا سارا بارشیں ہوتی ہیں دیکھیں وہاں تو کچھ تباہیاں نہیں آتی ہیں وہاں تو کوئی بربادی نہیں ہوتی ہیں وہاں تو کوئی موشی حلاق نہیں ہوتے لیکن یہ بدکسبتی کہی ہے یا یہ علمیہ کہی ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی بارش آتی ہے ہمیں مشکلات کا شکار کر دیتی ہے ایج دفعہ ایسا ہی ہوا کہ دوہزار بائیس میں جو ذلزلہ بارش کے بعد آیا یا بارش کے ساتھ آیا اتنی تباہیاں کی ہمارے ملک میں کہ ہمارے جو رورار ایریاز تھے یعنی بلسوشتان اسپیشلی بلسوشتان پشاور سندھ پنجاب اتنا ڈسٹوائے ہو گیا کہ اب ان کی پیچان تک مٹنے لگی پانی پانی ہر طرف سمندر ہی سمندر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں مویشی ڈیڈ پوڑی مچھر مکھی ساپوں کے جو اجدہام اتنا کچھ تھا یہاں پر کہ ہم اور آپ جو ہاں کچھ لوگ نے وزٹ کیا ہماری فوجیں ہمارے پہنچیں تو ہم حیران ہو گئے کہ یہاں کچھ تھا پہلے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہ تھا کچھ لوگ نے بتایا جب پانی کم ہوا تو یہاں ہمارا کچھن ہوتا تھا یہاں ہمارا کمرہ ہوتا تھا یہاں ہمارا بیٹ روم تھا مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں اب اتنا پورا شب دور یہ ہو چکا تھا پریشان کن ہو چکا تھا کہ نہ غزار تھی وہاں نہ چت رہنے کے لیے تھی نہ دیوارے تھی انسان بھی وہاں کم تھے کوئی فیملی کمپلیٹ ہوم میں نہیں تھی کسی کا شوہر نہیں کسی کی بیوی نہیں کسی کی بچے نہیں کسی کی مہویشی نہیں اور لائٹ بھی نہیں بجلی بھی نہیں سڑکے بھی نہیں راستے بھی نہیں یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے تھے لیکن قرآن کی وہ آیت شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی ہے تو گویا آپ نے ساری انسانیت کی جان بچائی ہماری پاکستانی فوج پاکستانی فوج کے ساتھ ہماری پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم کے ساتھ وہ جیالے وہ انجیوز وہ وولنٹیر آگے آئے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک وہ لوگ عام طور پر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا انہوں نے وہ خدمات انجام تھی جس کے لئے میں نے بھی آیت پڑی تھی کہ ایک نہیں کئی جانوں کو بچایا ہر طرح سے ان کو محفوظ کرایا ہم یہ سب ایسی ہوا تھا کہ جو ناممکن کو ممکن بنانا تھا ناظرین ہمارا پر ایسی کچھ لوگ آج موجود ہیں ہمارے میمانوں کی شکل میں ہم ان سے آپ کا تعریف کراتے ہیں جناب ڈاکٹر حاشم صاحب چیئرمین ہے یہ ہیومن رائٹ انٹرنل فارم پاکستان کے یقینی طور پر انہوں نے بھی بہت کچھ کام کیا ہے اس حیلات کے حوالے سے ہم ان سے گفتوگو کریں گے اور دوسرے ہمارے میمان ہے زاہید رحیم صاحب یہ رحمت العوام بیل فیر ارگنیزیشن کے چیئرمین ہیں ان سے بھی ہم گفتوگ کریں گے پہلے ہم ڈاکٹر حاشم کی تب جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی اشعب دور تھا یہ بڑا کٹھن مردہ تھا یہاں تک کہ جو وہ لوگ جہاں آپ پچھنا چاہتے تھے جہاں لوگوں کے ہیلپ کرنا چاہتے تھے تو نہ تو ہمارے راستے تھے ہمارے نہ ہمارے پر سڑکیں تھی سب روٹ پورٹ کا شکار دیں پھر کافلے ایسے ہو گئے تھے کہ کچھ باہرونی لوگ آ گئے تھے کچھ لوگ آ گئے تھے وہ بھی ان کو لوٹنے لگے نہ آپ کی جانوں کا بھی سخت خطرہ ایسے پہ آپ کہاں تک چلے گئے اور کہاں تک آپ ان کے مدد کے لیے پہنچ گئے یہ جذبہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا تھا جذبہ یہ آپ ایسے پاکستانی آپ مجھے بتائیں درہ سب سے پہلے تو جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور وینس چینل کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھوکا دیا کہ میں ایکسپرینس کر سکوں اپنے خیالات جو میں وہاں سے دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ آلا یہ فلڈ آپ جیسے آپ نے کہا کہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں اور بے شک ہم نے دوہزار پانچ کا ارتکویک بھی دیکھا دوہزار دس کا سہلاب بھی دیکھا اور یہ ابھی کا سہلاب بھی دیکھا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میڈیا پہ آ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ موبائلز پہ میرے خیال سے سکسٹی پرسنٹ مشکل سے ہم دیکھ پا رہے ہیں فورٹی پرسنٹ تک ہم ابھی پہنچے نہیں کیونکہ وہاں پہ راستے نہیں ہیں وہاں پہ بجلی نہیں ہیں موبائل کام نہیں کرے کہ کون اپنی ویڈیوز وغیرہ جو نے اپلوڈ کر کے ہمارے پہنچے وہاں پہ لاشیں تیر رہی ہیں آئی بات سمجھ میں جانوروں کی انسانوں کی کوئی جو نے خد و خیال نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ زمین چھروع ہو رہی ہے کہاں پہ ختم ہو رہی ہے پانی پانی ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پوری آفت سے بچائے ہمارے پاکستان کو بچائے ہمارے سندھ کو بچائے کراچی کو بچائے جہاں تعلق ہے ہمارے انجیو کا میرا جو انجیو ہے کافی عرصے سے ہم کام کر رہے جب یہ سیلا بھی صورتحال پیش آئی تو ہم نے سوچا کہ ساری انجیوز جا رہی ہیں ہم بھی جائیں میں میڈیکل کیمچ لے کے گیا تھا اچھا ڈسٹرکڈ دادو کاشو کا علاقہ کھانپر یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کسی وجوہات کے طور پہ بند کو توڑ کے شہروں میں پانی میہڑ کا علاقہ لڑکانے کا آپ پہ جا کے دیکھیں گے مہنجو دادو نے ایک اور مہنجو دادو جنم دے دیا ایسے حالات ہیں لوگوں کے گھر جو انہیں بلکل مسمار ہو گئے ایسی ایسی خواتین ہم نے دیکھی ایسی ایسی لوگ دیکھے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی کوئے نے ہمارے عورت کا سر ننگے نہیں دیکھا وہ روڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب ہم رو کے جو نہ ہماری پوری ٹیم جو نہ بھی بھی آپ دیکھیں کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو میرے جذبات جو نہ ایسے آ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے حالات دیکھے وہاں پہ ہم پہنچے کس حال میں پہنچے ہم نے کشتیاں جو ہے کرائے پہ کریں جہاں جہاں پہ ہم پہنچ سکتے تھے وہاں پہ میڈیکل کی جو فیسلیٹیز ہم دے سکتے تھے میڈیسن دے سکتے تھے ہم دیکھ کے آگئے آپ یقین کریں ایک گاؤں میں ہم کیمپ لگا کے ٹیبل کرسی وہاں سے مشکل سے ملی بیٹھ کے ایک خاتون ایسے کر کے دوائی لے رہی ایسے کر کے دوائی لے رہی ہم انجیوز کا تو آپ کو پتا ہے کہ میں سب کی نہیں کہتا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں تصویر کھچوا رکھوں اپنے پروفائل میں لیکن اس عورت نے وہ بات کر دی زندی میں لفظ تھا کہ اللہ نے تو ہمیں رسوہ کیا ہے لیکن یہ لوگوں رسوہ کر رہے تھے آپ یقین کریں اس ٹائم میں کہ زمین کھٹے میں نیچے چلا جاؤ اور وہ ٹائم میں نے کہا بھئی کوئی تصویر نہیں ہوگی سب کی ہم نے سب کی بات یہ بتائیے کہ دیکھیں آپ اتنے پہنچ گئے دیکھیں میڈیکل کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن ریسکیو کی بھی محسوس نہیں کیا کہ میں ایک دوائی کے ساتھ ایک کمبل بھی لے آتا ان کو دے دیتا یا ایک کچھ ایسی سیفٹی کے لیے آتا یا ایک تو ایک کو میں سیف کر کے کہیں پہنچا دیتا اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے آتا اس کے علاوہ تو کیا آپ نے اس پر یہ ریلائز کیا کچھ بڑی آپ نے اچھی بات کری جو ہمارے پاس فیسلیٹیز تھی میڈیسن کے علاوہ وہاں پہ کافی ساری انجیوز ہیں پہنچی ہیں لیکن وہ ان علاقوں میں پہنچی ہیں جہاں پہ پانی نیچے آگیا ہے اور لوگ پانی کے علاقہ چھوڑ کے روڈ رستوں پک کے اس پہ آگئے میں کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی نہیں پہنچے ہمیں تو یہی پتا چلنا ہے کہ کسی کا سو کا کافلہ جا رہا ہے کسی کے پانچ سو ٹرک کا کافلہ جا رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہی ہمیں نہیں پتا لوگ ابھی بھی جو ہے نا اگر دیکھا جائے اور کلپیلیشن کی جائے تو میرے خیال سے سندھ کے سیلاف زدگان نے تو ابھی ہول سیل کی دکانیں کھول دینی چاہیے تھی اتنا وہاں سے گیا ہے لیکن وہاں پہ نہیں پہنچا کافی جگہوں پہ ابھی میں پاکستانی ہوں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں میں کھلی بات نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان سے پیار ہے یہ نہیں چاہتا آپ سے بات ہماری جاری رہے گی ہمارے ایک اور میمان زائی صاحب موجود ہیں اور بڑی بیشینی سے اپنی باری کے انددار کر رہے ہیں انتہائی فحال اور انرجیٹیو پرسنیلٹی کے مالک یہ زائی صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا اپنی فارم کے ساتھ اورگنیزیشن کے ساتھ کناچی کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں پہلے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ویڈنس چینل کا اور ناظرین کو السلام علیکم ڈاک صاحب بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک ایسا ٹرن آتا ہے کہ جب انسان میں کچھ تبدیل ہی آتی چاہے وہ ذہنی تبدیل ہی ہو یا معاشی تبدیل ہی ہو کہ انہیں کوئی ایسا ٹرن پوائنٹ آتا ہے تو ایسے سماجی کارکن جو ہے میں انیس سو چوہتر میں میرے والد صاحب کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے دس سال دس مہینے سوری دس مہینے مجھے ہسپل میں رہنا پڑا مستقل شب و روز تو وہاں جب میں نے مریضوں کی حالت دیکھی غریبوں کی حالت دیکھی تو اس دن سے پھر جو ہے سماجی کام کرنا شروع کیا میں نے اللہ کا شکر ہے کہ والدین کی پھر تربیت تھی کہ والدین نے جو ہے اس کام کو جو ہے جاری رکھنے کی اجازت دی ان کی دعائیں تھی تو یہ سفر جو ہے سلسلہ ہمارا چلتا رہا پھر کچھ دوست حباب ایسے ملے ہمیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اقتیار کی اور یہ کاررباہ بنتا گیا تو یہ تھا کہ انیس سو تیراسی میں ملیر کا علاقہ ہے بزافاتی کراچی کے علاقے کھوگرا پار تو وہاں غریب آبادی مزدور پیش آبادی تو وہاں میڈیکل فیسلیٹیز نہیں تھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر شاد و نادیر ہی ہوا کرتے تھے تو میرے ایک استاد دوست بھی میرے دو سینئر تھے مجھ سے وہ ایم بی بی ایس جب انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ میں نے مل کے ملیر میں جمعہ کلینک کے نام سے رکھا افتتہ کیا اور الحمدللہ وہ مستقل بنیاد میں ہم نے پھر ہی شروع کیا اس میں ڈاکٹر اقبال نوری ڈاکٹر سید تنویر اہدار ڈاکٹر راشید ڈاکٹر سلیم اہدار سلیم اہدار جو جو آج کل سیاست میں بھی ہیں تو یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کا تعبون کی آتے رہے اس دن میں نے یہ بیچ ایم کمپنی ایوٹ کمپنی جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تعبون کیا اور ہمیں دے دے اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ہم نے کیا پھر ایوتلی ایک ہم نے بنائی تو اس میں ہمارے ساتھ جبار جو سابق وزیر اطلاع تو نشیات تو سینیٹر بھی ہیں ان کا تعبون رہا پھر نیال حاشمی اور سیاست علی مادل شیخ اور دوسرے دوست ہیں تو ان سے ایک ساتھ مل کے بھی ہم نے یہ کام جاری رکھا اور میڈیکل کیم کی بنیاد کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کام کیا کہ ہر سال جو ہے راشن وغیرہ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک مایوب سا لگتا ہے تو بائیس سال پہلے ہر رمضان کے آخری عشرے میں ہم پرگرام کرتے ہیں اس میں سیکڑوں لوگوں کا عید گفت کا انظام تاکہ لینے والے کو بھی اچھا لگے اور ان کے ساتھ گھل مل گئے تو اس میں بڑا اچھا تعبون کیا ہمیں لوگوں نے گھاچیوں نے تو وہ یا پھر ہر ساتھ عید العزا کے موقع پہ تو ہم نے کہا یہ بھی یہ کہ گفت پیٹ کی طرح ہم نے دو دو تین تین کلو کہ گوشت کے پیکٹ بنائے جمع کیا اور وہ تقسیم کیا وہ سلسلہ چلتا رہا پھر دو ہزار تیرہ فروری میں آدم جی ہسپنل سے رابطہ ہوا میرا اچھا اور ہم نے کہا کہ بسارت سے محروم لوگوں کے لیے یا جو بیچارے اندھاپن کی طرف جا رہے ہیں تو اس پہ کام کیا جائے تو الحمدللہ وہ فروری دو ہزار تیرہ سے ہم نے شروع کیا پھر ہی آئی کیم کا تا دم تک وہ چلا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ لوگ آہستہ جیسے چلتے رہے وہ کارابہ بنتا گیا اچھے ہسپنل ہمیں ملتے رہے اور ہمارا ایک موٹو ہے کہ ایک روپیہ مریض کا خرچ نہ کریں اور یہ کام چلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ڈاکٹر شایان شادمانی آئی سپیس لسٹ ہیں ان کے زیر نگرانی ہم کیمپ لگا رہے ہیں اکیلہ لطیف ہسپیڈل نارچ کراچی میں وہ سارے خراجات برداشت کرتے ہیں ہمارے کیمپنگ ہم کرتے ہیں یہ بتاہی ہے ازائی صاحب کہ آپ مشاہ اللہ آنکھوں کے حوالے سے آپ نے کیمپ لگاتے ہیں تو اور آپ نے اچھے خاصے لوگوں کو آپریشن بھی کیوں گے تقریباً سات ہزار آپریشن کتنے ہوگی مزید جن کی آپریشن کرنے باقی ہیں ریشو کیا ہے ہمارے بلائنس کا سارے اس وقت کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں مزافاتی علاقوں میں دیکھیں ہمارے جو ایک تو بلڈ شگر بہت بڑھتا جا رہا ہے تو ہم کیمپی میں بلڈ شگر کا بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو شگر کی بیماری صحیح تو ہم ہر کیم میں جو بلڈ شگر کا ہے جب کیم کرتے ہیں تو لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ کا یہ شگر لیویل جو ہے کراس کر رہا ہے آپ جو احتیاط کر رہے ہیں اور اپنا علاج پر آپر رکھیں یہ تو کسی وقت بھی یہ آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے اسی طرح ہم نے ہپارٹائٹس کے حوالے سے آگاہی مہیم شروع کی ہر کیم میں ہم نے بہت لگا کر رہے ہیں اور آنکھوں کا یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں اس وقت جو ہے پہتیس سے چالیس سال کے بعد لوگوں کو یہ بیماری ہو رہی ہے پہلے تو اجیڈ ہوتی تھے لوگوں کو لیکن اب پہتیس سال تیس سال کے بعد بھی یہ اور خاص کا یہ موڈر سائیگل سواروں کو جو ہے نا یہ کیٹریک کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں گرد و غبار کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ اب ہے تو اب ہی ہمارا اطبار کو پھر کیم بھی ہم ارسٹ کیم لگا چکے ہیں انتر وہاں کیم ہمارا ڈاکٹس آپ کے طور پر صحیح ہے جو ریجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ انہی کو اپریٹ کرتے ہیں ٹیٹ کرتے ہیں یا ڈارک جو امیجنسی میں آجاتا ہے ان کو بھی ڈیٹ کرتے ہیں نہیں ان کو بھی ہے اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ جہاں کیم لگاتے ہیں تو ہم زیادہ تر مہیم چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ موتیا مہیم آنکھوں کی موتیا کے حوالے سے کر رہے ہیں اب اس میں ہمارے ساتھ اور اچھے ہے کہ الٹرساؤنڈ سپیشلیسٹ آگئے ہیں وہ الٹرساؤنڈ پیٹ کے اقسام کا کرتے ہیں لیبارٹی داکٹر عیسیٰ لیبارٹی نے طابون شروع کر دیا ہمارے ساتھ ہر کیم میں ہمارے ساتھ ہیں تو بی ایم ڈی ٹیسٹ فری کر رہے ہیں کوئی بھی کرتے ہیں اور سوگر کے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ہپاٹائیٹس کے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں کر رہے ہیں چھوٹے تھے پورا کیم آپ لگاتے ہیں یہ کیم لگاتے ہیں ہم کتوار کو کیم لگاتے ہیں چالیس پچاس ساٹھ اسی جتنے مریض آتے ہیں بودھ والے دیں ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں آپریشن کر رہے ہیں کے لیے اور ان کو پیکنڈ ڈراب کے سہولت بھی جائے سار آپ سے اپتوکو بہت اچھی ہو رہی ہے اور آنکھوں کے حوالے سے ہم آپ سے اور بھی کچھ پوچھیں گے اس وقت ہم ایک بخوے کی درم جائیں گے اور بخوے سے واپس آکے ناظرین ہم وہی سے اپنے سلسلہ آئے گفتوکو شروع کریں گے کم بیک ناظرین ہم اپنے سلسلہ آئے گفتوکو وہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا ہم زائی صاحب سے گفتوکو کر رہے تھے ہم تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنکھوں کا بیماریاں تو دیکھیں ہمارے ہیں یہ بہت پہ جاتی ہے کنجنٹوائٹیز ہو گیا تیریجیوم ہو گیا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیگل لوگ چلاتے ہیں ان کو آبا لگتے ہیں آنکھوں پہ تو یوزیلی تیریجیوم ایک بیماری ہوتی ہے وہ آنکھوں پہ آ جاتی ہے حالکہ یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے انہیں کہ آپ ہیلمٹ کو پورا آگے تک پہنے تاکہ آنکھیں سیف رہیں اس کے علاوہ کوئی ایسے آپریشن ہوئے جن کی آنکھ کو پورا ریپلیس کر دیا جائے آنکھوں کی ضربت ہو اور آپ کو آنکھوں کی ضربت کے لیے کوئی پریشانی کا عالم ہو دیکھیں سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو احرانی ہوگی کہ وہ جو آئیز ہیں وہ اس کو ایکسپورٹ کرتی ہے یعنی آپ دیکھیں ذرا نون مسلم کنٹی ہے اور وہ اس کو ایک اتیر کے طور پر لوگوں کو بھی دیتی ہے اور اپنا اس کا بڑا بزنس ہے اور ہم مسلمان ہیں ہمیں تو یہ زیادہ اتیار کرنی شاہی ہے دوسروں کا بلکہ ہم درامت کا وہ کرتے ہیں وہ چیزیں تو آپ کے خواہبے ایسا بھی کچھ آپریشن ہوئے ہیں کہ جو پوری آئی سائیڈ جو انڈ ایٹینا جو تبدیل کر دی جائے نہیں ناکھ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آنکھ کا ویسے پاکستان میں تو علاج جو ہے بڑا مشکل ہو گیا مہنگا ہو گیا ہے اب یہ کیٹریک کا آپریشن ہی جو ہے عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو اب یہ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو پندرہ سے بیس ہزار روپے ہوتا ہے تو میرے پاس یقینیان ایسے سے مریض آتے ہیں کہ جن کے پاک گلاس خریدے کے پیسے نہیں ہوتے تو یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ آج کل جو ہے نئی نسل جو ہے اپنے والدین کے لیے اپنے ان کو جو ہے خرچ کرنے کو تیارنی والدین بی بھی تو اب ایسے میں جو ہے جو پانچ ہزار روپے خرچ نہ کر سکتے ہوں وہ اچھا لینس کے ساتھ کہاں آپریشن کر رہے ہیں لیکن اللہ کو شکر ہم یہ فیسلیٹی دے رہے گا ٹھیک ہے زائی صاحب لیکن یہ پی او بی ہسپٹیل ہے یہ جو ہے فری سرویسیز دے رہا ہے اچھا اچھا ریپلیشمنٹ نہیں ہے لیکن جو کالا موتیا جسے کہتے ہیں یا پردے کا ریٹینا کا ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کراچی والوں کے لیے ایک نعمت ہے وہ بھی نا کہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے یہ وہاں سرویسیز کیٹریک کی بھی ہے اور دوسری بھی ہے دیہاں جائے تھا آپ سے گفتو کچھ شہر ہم جاری رکھیں گے حاشم صاحب ڈاکٹر حاشم صاحب آپ بتائیے مجھے کہ آپ یہ اس ویل فر کے علاوہ جو آپ سے علاوہ لوگوں کے احمدات کر رہے ہیں اور آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا آپ آپ کے انجیو کرتی ہے میری انجیو ایجوگیشن پہ کام کرتی ہے ہم ایجوگیشن پہ کافی سارے ایسے سکول ہیں جس میں ہمارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں اس کی فیسز وغیرہ پہ کرتے ہیں اور ان کی یونی فرمز بکس وغیرہ ہم دلاتے تھے ہیں ہماری انجیو صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں پنجاب میں ہماری بارڈیز ہیں ہماری اندونے سن میں بارڈیز ہیں پورے پاکستان پاکستان لیبل پہ کام کرتی ہے تو ایجوگیشن اور میڈیکل یہ دونوں جونا ہمارے خاص شعبہ ہیں میڈیکل یہ تو فلڈ ہے لیکن ہم جونا کسی نہ کسی شہر میں ایسے شہر میں جہاں پہ آنے جانے کی سفری سہولیات بھی نہیں ہو دی وہاں پہ میڈیکل کیمپس کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری جو نا جو ابھی جو آپ بتا رہتے ہیں کہ آپ گئے ہیں سندھ کے طرف گئے ہیں اور بھی کوئی ارادے ہیں آپ کے کی جانے کا ملکی حال انشاءاللہ ابھی ہماری کمپین پھر شروع ہو گئی ہے پاکستان نے کبھی بھی فنڈ کے لیے اپیل نہیں کری لیکن حالات ایسے آگئے ہیں سامنے کہ اپیل کرنی پڑی اور صرف ہمارا یہ کہ ایک پینا ڈول کا پتہ بھی ہمیں اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے ہم اسے لیں گے ہمارے پاس جتنی اپنی فنڈنگ تھی اور میڈیسن تھی کافی اچھی اس میں تھی اور کچھ میمن برادری کے دوست نے دیا تھا کیونکہ ان کا نام اس لیے نام نہیں لے رہا لیکن خاص بتا رہا ہوں کہ ان کا دیا ہوا تھا ان کو اللہ تعالی قبول کر رہا رہا کافی ساری اچھے مقدار میں میڈیسن دی تھی ہم دے کے آگئے اور ابھی بھی راستے خراب ہو گئے نہ پنجاب والی سائٹ سے جا سکتے ہم نہ سیون والی سائٹ سے جا سکتے دونوں سائٹ پانی پانی ہے اور پانی کوئی سندھ جا رہی پنجاب سے سندھ میں کوئی داکل ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا پانی سڑکیں تھوڑی وال ہو جائے اور ہماری بھی یہ ہے کہ ہم تھوڑی سا فنڈنگ کر کے اور دوست جتنے ہمارے میڈیسن کٹھے کر پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے بلوچستان رب ساب ایک بات بتائی یہ تو آپ انسانوں کے لی بات کر رہے سب کو جائے اب اس پہ دو میٹھر ہیں ہمارے پر پانی آپ کہہ رہے چلا جائے انہیں کون کرے گا یہ پانی کیسے جائے گا نشبی علاقے نشبی گاؤں نشبی جو پانی ہے وہ تو نہیں سکے گا کافی حرصہ لگے گا یا تو حکومت ایسے کام کرے جہاں جہاں سے جن گاؤں گھوٹوں سے پانی نکل گیا وہ پہ مشہر پیدا ہو گیا گندگی ہو گئی تو آپ کیا خیال بولا کچھ کام حکومت کر رہی ہے یا بھی ایسی پانی اسی طرح پڑھا ہو ہے گندگی پھیل رہی ہے سر وہ کہتے ہے سمن بکمن کر رہی ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے کر رہی ہو گی باقی وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں میڈیکل یاد سے بچوں میں ڈائریا بہت زیادہ فیل گیا ہے دست پیچس الٹی بہت ہو گئی ہے ملیریا کے وجہ سے بڑوں میں بڑوں میں بخار کیا علامات بہت شہر میں بھی زیادہ تر ہو گیا وہی لوگ یہاں پہ آئے کچھ ان کی وجہ سے کچھ بیماریاں کچھ کافی ساری تو یہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں جتنی انجیوز ہیں کہ ہم اگر جو دوبے ہوئے ہیں ان کی طرف تو جا رہے ہیں جو یہاں پہ ہے سلامت ان کو بچانے ان کو جلدی کلیر کریں اس علاقے کو کلیر کریں دیفنیٹلی جو انجیوز کے آپ جو لوگ کرن ان کے لئے کام مشکل ہے یہ ہماری فوج پاکستان حکومت کر تک ہم اپیل کر رہے ہیں اس فقم کہ وہ جلدے جل کام کریں آپ کو ڈرس بات کا علم ہوگا کہ اس مویشی ہیں جانور وہ ملینز میں زخمی بھی ہوئے ہیں بیمار ہوئے ہیں کچھ اس میں احلاق ہوئے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہے کہ آپ نے مویشی جانور کے لئے بھی کچھ کیا یا آپ نے اطلاع دی جانور وں کیا آپ نے کہ آپ مویشی بھی لگائی گئی لوگوں کو کیسے کیا آپ میں ویٹنریز کے ڈاکٹرز کافی سارے ہمارے اس فالوپ میں تھے ہم نے ان سے کی بات چیت کری اور جو مال مویشی بچا کے روڈو رستوں پہ لے آئیں ان کو ویکسنیشن نے کری ہے جتنا ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جا کے کریں گے باقی سب سے زیادہ ہمیں انسان ضروری ہے انسان میں دیکھے پہلے سے وہ بچارے مر رہے وہاں پہ دو چیزوں کی بہت صدیت کمی ہیں ایک ٹینٹ دے دیں انکو کیونکہ گھر نہیں سر بیریانی کی اب نہیں چلے گی نہیں چاہیے وہاں پہ تھوڑا کپڑے دے دیں ایک سر ڈھاپنے کے لیے اس کو ٹینٹ دے دیں کہ اپنے بچے بیوی بچے اس میں گھر میں محفوظ رکھ کے باہر جا کے کمانے کے لیے چلا جائے ہمارا سینئر یہ ہے ان کی ضرورت زیادہ ہے رضائی صاحب آپ اس بات پہ دھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ری اپلیٹیشن کا جو جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کو مکان بھی چاہیے ان کو سازو سمان بھی گھر کا چاہیے کیا یہ ممکن ہے جل سے جل کوئی کام ہو سکتا ہو دیکھ رکھ صاحب یہ پہلے دن جب آئے ہیں جو وہاں سے کافلے چلے ہیں تو لٹے پڑے ہی تھے بے سو رسائے ملیر میں جیسی داخل ہوئے ہیں تو جیسی ہمیں اطلاع ملی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گئے تو خیرپون آتھن شاہ اور لالکانہ کے اطلاف کے لوگ ڈھائی تین سو افراد کا زہر تعمیر حمالات میں آکے قیام پذیر ہو ملیر میں تو میں خود گیا جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ تو فوری طور پر یہی ہو سکتا تھا ان کو کھانے پینے لیکن جب میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا بات چیت کی تو وہاں خوشک کر کے اس کا ناریل کا تیل لگا کے اس کو ذرا سا آپ اپنا وقت رکھیں جب تک کہ آپ کو میڈیسن نہیں ملتی پھر اس تی ایچ او سے میں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ایسے 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 آپ جب تک پراپر ریلیف کیم میں نہیں جائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے ای ڈی سی سے بات کی ایسے سماجی کارکون ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں حقام سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح مراد میمن میں ریلیف کیم پایا وہاں لڑکان کے لوگ آئے تھے تین دو دن تک سلسلہ ایسا تھا کہ لوگ آتو گئے تھے ان کو جگہ دے دی گئی لیکن ان کے لیے کوئی سرکاری طور پہ نہیں کی گئی تھی تو ہم نے اپیل کی بھائی کمیشنر صاحب خدا کے باسطی یہاں آئیے یہاں سر چھپانے کی جگہ تو مل گئی ہے لیکن ان کے لیے فوری طور پہ کچھ اور بھی اقدامات کی جائے ان کے اور بھی زندگی کے معاملات ہیں تو میرے دوست ہیں آپ ایکن کریں ہم نے کوئی انجیو کا نام نہیں لگایا صحافی اور سماجی کارکونان کے جانب سے گھر گھر میگا فون لے کے کپڑے جمع کی اور راشن تقسیم کیا اور ان تک پہنچایا اور بچوں کے لیے دیکھیں معصوم بچے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نا تو تھا کہ ان کے لئے کیا کرے تو پھر لیکن کنانچی کے خود کے حالات ایسے خراب ہوئے ہیں معاشی طور پہ کہ اس وقت جو ہے لیکن اس معاشی افرہ تفریح میں بھی لوگ جو دے رہے ہیں اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نام بھی نہیں بتاؤ یہ لے رہے ہیں ہماری طرف سے کھانا بھی دے رہے ہیں لیکن کھانا کب تک جہاں تک آپ کی لوگ ہیں میڈیا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ دوست حباب ہیں میڈیا ہے صحفت سے بھی ہمارا تعلق ہے تو ہم نے میڈیا سوچل میڈیا پہ ملیر میں ایک تھڈو نالا ہے اس کے اعتراف اسی گھر تبا ہوئے بلکل گھر باریش میں باریش میں تھڈو گھل دیا تو اب ان سے کہنا کہ بھائی آپ پانی تو لے کر آگئے سندھی میں ایک عورت نے کہا کولا تک نہیں ہے میرے پاس تو میں کانی کے گزی تو کچھ وہاں یہ بھی ہوا تو اب بھی یہ ہے مقصام بہت ہوئے ملیر میں بھی ہوا ہیں تو اندول سنج جنس ڈاک صاحب نے بتایا کس طریقے سے تو میں پاکستانی قوم کو پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ جو ہے پاک فوج کے ساتھ رنجز کے ساتھ میں پھر پوچھوں گا ایک سوال کہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈونیشن کی جب بات آئی قوم نے دل کھول کے دیا بہت سامانی کھٹا ہوا ہمارے بڑی اور چھوٹی بہت انجیوز ہیں جن کے بعد بہت سامانی کھٹا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ افراغ ہو گیا کپڑے ہو گئے دوائیں ہو گئیں لیکن بعد تو آتی یہ سر چھپانے کی تو آپ کیمپو میں کب تک یہ رہیں گے لوگ اور اگر کیمپو جھٹ کے مکانوں میں جاتے ہیں تو وہاں کا ساتھ سامان کہاں ہوگا تو ایک اندازہ یہ ہے کہ پورا شہر آباد کرنا ہے پورے پورے فلیڈ بنانے تو میں اس حوالے سے حکومت سے اپیل کروں گا کہ جو بھی ہمارا ڈونیشن آرہا ہے باہر سے آرہا ہے اس کو ایک ایسے کاموں میں لگائیں یعنی اب آپ نئے شہر بنائیں پورے دنیا سے اپیل کی جائے ایک قوم سے اپیل کی جائے ایک فرد سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے ایک دن کی خدنخہ ہے ایک دن کی پوکٹ بنی ہے وہ سب دیکھ کے اور اب پاکستان کو ایک نیا پاکستان کا روح دے دے ہو سکتا ہے کہ خدا کہ دیکھئے خدا کے کوئی بھی کام ہوتے وہ مسئلیت کے تحت ہوتے ہم ایک طب یہ دیکھ نہیں یا خدا نے یہ کیا ہو گیا شکار شاید ہم اسی سے نئی روح میں ڈر جائیں یہی ہمارے لئے ایک نئی روح پھونک دے اور پاکستان واقعی نیا پاکستان میں جائے جو ہمارے رولار ایریاس ہیں وہ بالکل جو تباہ ہو چکے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہیں اچھا اس میں میں نے ایک پیر یہ دیکھی ہے کہ اگر گھر میں جو افراد ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ گھر میں افراد بچوں کی بہت زیادہ تھی چھوٹے بچے دو چار پانچ نہیں آٹھ چھے روزگار کی بھی ضرورت ہے آپ ایسا سسٹم بنائیں تاکہ وہ روزگار ان کو مل چکے ناظرین ہم پھر ایک وقوے کتب جائیں گے ہمیں وقوے سے واپس آ کر ہم پھر سلسلہ گفتبو وہی سے شروع کریں گے ناظرین ہم وہی سے اپنا سلسلہ گفتبو پھر شروع کریں گے ایک ہم نے ریکویسٹ ہم حکومت سے کر رہے تھے اپنے لوٹ صاحب کے اپنے ضائع صاحب کے حواصل سے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کیا یہ بہتر ہے یا یہ پلان حکومت کر سکتے اس طرح سے تو ہم بہتری کتب جا سکتے ہیں دیکھ سب سب سے پہلے تو پورے پاکستان اس کے بعد کراچی کی جتنی بھی اینجیوز میں اس کو سلام کرتا ہوں میں اسے شہر کی بات بتاتا ہوں جہاں پہ دنیا کا دوسرا تاج مہل ہے کیونکہ مجھے سند میں اندر نے جانا ہے کہ مجھے وہاں پہ آنے دیا جائے ٹھیک وہاں پہ میں نے کسی بڑے آفی سر سے فون پہ بات کری کہ ٹینٹ وغیرے چاہیے اور فلانے فلانے جگہ پہ تو ایسے حالات ہیں کہ بس سے بار ہیں تو انہوں نے انجیوز سے بات کریے انجیوز آپ کو کھانا پہنچا رہی ہے وہاں پہ میں سلوٹ کرتا ہم انجیوز کی طرف دیکھ رہے سلوٹ ہے ہم کراچی کے لوگوں کو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے رہی بات آپ کے سوال کی دیکھیں ایک بندہ ہزار روپے کی دیاری کماکی آتا تھا مسکل سے گھر میں گزارا ہوتا تھا جیسے آپ نے کہا اسے گھر میں آٹھ پانچ بچے کہاں سے لائے گا اگر اس کے پاس کوئی بینس بکری تھی وہ بھگ گئی بھگ گئی بیمار ہو گئی وہ بھی نہیں رہی اب حکومت کو یا تو کوئی کرزے کا سکیم بنانی چاہیے کہ بھائی آپ کو کرزہ دیا جائے گا آہستہ پانچ سو ہزار دو ہزار پر جمع لوگوں کو یا تو کرزہ دیا جائے یا جو عالمی امداد آئیے ہم میڈیا کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ کتنا کچھ آیا ہے یا ان کو کسی اسکیم کہتا ہے کچھے پکے گھر بنا کے دیں جائیے کہ سر چھپا کے رکھیں بچے اپنے کسی محفوظ شتکہ ہے وہ ان کی شتکے لیے حکومت کو سوچنا پڑے گا حکومت سن کو سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو کس طرح جو انہیں گھر بنا کے دینے چاہیے اب نرسل صاحب صحیح فرمار رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے یہ ٹھیک کہ جہاں دو دن لگتے ہیں وہاں چار دن اور تین دن لگ جائے ان کے مکانوں کو تعمیر کر جو بھی باقی کسی اور طریقے سے دیوائیٹ کر جائے آپ اس بات میں بتائیے کہ سڑکیں ہر جگہ ٹوٹی پوٹی ہیں اور مزی ٹوٹ گئی ہیں بارش سے اس کے علاوہ پانی نہیں مل رہ گئی ہیں بہت سے علاقے ایسے پانی مکمل طور پر نہیں مل پا رہا ہے پدہ یہ لوگ وشائی ٹینکر ٹینک سے پی رہے ہیں کہاں سے پی رہے ہیں گندہ پانی پی رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کے پانی کے نلکوں میں نہیں آرہے تو آپ کی انجیوز کوئی ایسی ہے جو سڑک کو بنا دے یا کئی ساپ پانی پہنیا کر دے لیکس آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے بات یہ ہے کہ آج کل کوئی سیکھڑوں کا ہزاروں روپے میں کوئی کام نہیں ہوتا اگر گھر کا چھوٹا سا فرز بنا تو آپ کو ہزاروں روپے کی لیے چاہیے سڑک وغیرہ کے لیے اربوں روپیہ چاہیے کراچی کے لیے اربوں روپیہ چاہیے ہمارا سسٹم ایسا فیلیر ہو چکا ہے کرپشن کی نظر ہو گیا ہے کہ اب اس کے لیے حکومت کو اور تمام جو اس ملک کرتا دھرتا ہے ان کو سوچ پاکستان کو کما کے دے رہی ہے کراچی نا لیکن کراچی کو بری طریقے سے نظر انداس کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤ سمجھتا ہوں کہ آئے دن روڈ ٹوٹنے کے واقعات نہیں ہوں گے چاہے کتنی بارش آئے کتنے روڈ بن جائے گا لیکن اگر ایسے روڈ بن گئے تو مافیا کیا کرے گی تو اب ایک اکلاع کے لیے ہے سبودہ بات سے ملیر کالا بورتہ کا روڈ بن بن رہا ہے وہی ورڈ بن کے ذریعے بن رہا ہے تو سن گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں اچھے انجینئر بھی ہیں لیکن وہ کم تعداد میں ہیں لیکن اللہ کرے کہ یہ تعداد بڑھ جائے ہمارے کراچی کی حالت بدل جائے کراچی کے جو کرتا دھرتا ہیں اس میں معاملے مخلص ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے تو میں یہ سمجھ تا ہوں کہ سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی جب کراچی مضبوط ہوگا کراچی ترقی کرے گا تو کراچی کے لوگوں کی قسمت بدلے گی بس صورت دیگر کراچی کے لوگ کی پریشان ہوا یہ چارت رائی صاحب ہماری شینل کے حوالے سے کہ اگر سڑکیں نہیں بند پا رہی ہیں وہ پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو کم از کم ہم گھٹروں کے ڈھکن تو لگوا سکتے ہیں جو جو حادثات ہمارے ہاں ہوتے ہیں سائیکل گرگئی بچے گئے کن لیں کہ بھائی ہم خریدیں اس کو محفوظ بنائیں اور افیشل جائے ان کو اطلاع کریں کہ ہم نے یہاں لگوا دیئے دوسرے چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں بڑے نہ چھوٹے گڑھے ہم کہیں سے مٹی اٹھا کے وہاں لوا دیں اپنے آدمیوں کی مدد سے بڑھ بڑھ کر رہا ہوں جی 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 بہت اچھا اپنے سوال کیا اور بہت اچھا انہوں نے جواب دیا آپ کا سوال یہی تیا کیا انجیو اگر سڑکیں انجیو بنائے تو حکومت انجیو کو دیتے ہم پاکستان کو چلانے کی لیے تیار بیٹھے ہوئے ہم ٹیکس دے رہے ہم سوید آگے سے لے کفن تک بھی ٹیکس دے رہے کراچی شہری پاکستان ٹیکس دے رہا جب سارا کام اگر انجیو میں کرنا ہے حکومت کو بھی انجیو جب اپنی جو ڈاکیومیٹیشن ویریفائی سالان رینیو کراتی وہ بھی ٹیکس دیتی میرا انجیو جو فائلر ہے آپ میرا انجیو نمبر جو میں کچھ مجھے ملتا ہے کرتا ہوں اپنے وسائل سے اس میں بھی حکومت کو ٹیکس دے رہا ہوں میری انجیو ٹیکس دی رہی جیسے آپ نے سوال کیا ویسے سوال جیسے حکومران کر رہے کہ انجیو کی طرف ہم دیکھ رہے اگر روڈ بنانے کے لیے آگئی تو پھر حکومت ہی پاکستان ہم خود چلا لے ہم حکومت سے ناظرین اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہم سب مل کے کام کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کام ہماری حکومت کا ہے چونکہ اس پہ بڑی لاغت آتی ہے پھر اس کو لکوپٹر کرنا ہوتا ہے تو میری اپیل ہے جل سے جل کرانچی پہ بھی توجہ دی جائے اور ان کی سڑکوں کو یا جو گڑے ہیں جہاں پہ حساد ہوئے جل سے بروا دی جائے آپ دیکھیں کہ بارش ہوتی رہی ہیں اور جب بھی میں دیکھا کہ جو بارش کے دو ایک دو سپیل ایسے آئے اس پہ مجھے امید تھی کہ کانچی کی سڑکیں درمیان میں جو سپیل دو سپیل کے وہ جو سڑکیں ٹھوٹی تھی گٹی تو بھر دی جائیں گے بڑا افسوس مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور میں نے خود دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے ہم اپیل کر سکتے ہیں اپیل کے علاوہ ہم التجا کر سکتے ہیں آپ بلکل کام کریں سب کو لوگوں کے جائیں دور دراج جائیں لیکن تھوڑا اپنے ملک یا جہاں جا رہے ہیں آپ وہیں چھوٹے موٹے گھڑے دور بھر دیں اس لیے کہ یہ پانی آیا تو ایسا ناؤ کے مزید حادثات کا شکار ہو جائے میں ناظر تو کوئی ساتھ اپنے پرگرام کو ختم کرتا ہوں آئندہ انشاءاللہ اگلے افتے ہم پیر حضیر ہوں گے خدا پیس